جیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے زردہ اچھا زردہ بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے یہ والا ایک گلاس جو ہے سیلہ سیلہ چامل لے لیے ہیں اس کو تقریباً ہم اب اسے آپ دو سے تین گھنٹے آپ سیلہ چامل کو سبی کو بتا ہے بھی ہوتے ہیں اچھا جتنے ہم نے چامل لیے ہیں اس سے ہم سوا چینی لیں گے یعنی کہ ایک لے لیں گے اور ایک مٹی اور لے لیں گے ٹھیک ہے اور زیادہ کھاتے تو آپ ڈیڑھ لے لیں کچھ لوگ برابر رکھتے ہیں کچھ سوا رکھتے ہیں کوئی ڈیڑھ رکھتے ہیں ہم جو ہے سوا رکھتے ہیں کیونکہ اچھا اور ساتھ ہی ہم نے یہ لاؤنگی لیں ہیں چوٹی لائچی لیں ہیں اور تالچینی لیں اچھا دیکھیں یہ ہم نے چار گلاس پانی لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم یہ دالچینی لاؤنگ اور چوٹی لائچی لیں گے اچھا پانی میں جس ہی جوش آئے گا ہم کلر ڈال دیں گے اب ہم نے اس میں آدھا چنچہ سلتے کا رنگ ڈال دیا چھوٹا والا تیس کو اچھا آدھا تب ہم نے کھویا لے ساتھ ہم نے کچھ ڈیڑھ رکھتے ہیں اس کو پانی میں بھگو کے ہم نے پیس لیا ہے اوہ سوری چھیل لیا پانی میں جوش آگیا ہے اور ہم اس میں چانگ ڈال دیں گے اور اس کے لئے جو ہے آپ لکڑی کا چنچہ استعمال کیجئے گا اچھا یہ بہت ضروری ہی ہوتا ہے دوسری طرف جو ہے ہمارے پولاؤں کے اپنی تیار ہو رہی ہیں اچھا ساتھی آپ نے ایک ادر لیمو بیس کو کاٹ کی گھل گھل ڈال دیجئے چھو دیکھیں تھوڑا سا کلر مجھے کم لگ رہا ہے تو ہم تھوڑا سا اور ڈال دیں گے تو زردہ یہ وارہ نے تیز کلر کا ہی اچھا لگتا ہے ہمارے ابتہ کو بھی یہ والہ زردہ پسند ہے اور امی کو یہ ہی پسندہ ہم اتنجن بلکل ہی پسند نہیں کر دیں گی ہم نے یہی پلاو زردہ پسندہ اچھا دیکھیں میں پلاو کے الگ آپ کو رسیپی دوں گی اور زردہ کے الگ بہت لگی ہو جائے گی اس والی ویڈیو میں سکھ زردہ کی ہوگی کلاؤ کی جو ہیں الگ جنے گی ہم نے اس کو بھال دیں گے تاکہ یہ چاہنا اچھا طریقے سے گل جائے ہم نے شیڑا بنا رہے ہیں ہم نے چینی ڈال دی ہے ڈال دی ہے ڈال دی ہے ہم نے آدھا کے لیے پاڑ چال اس کسیرہ کنے کیا ہوگی اور ہم اس کا شیرہ تیار کرنے کیisches مجھنا چینی اور Мы ہمیں شیرہ کرنے کی ہے اس پانکاپ اس کے اندر آپ گھیر آگ لیجئے اس پیرا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا پر ایم آف کر دیں گے بہت آسان ریسپی ہے زردے کی آپ اس طریقے سے بنائیے گا بلکل بھی آپ کا زردہ حراب نہیں ہوگا اہم ہمارا تیاریوں کو بھی دیں گے ایسے بھائی کڑکے میں دیں گے اور اس میں ہمارا ہاتے ہیں سے چاوانٹ ہوں اس میں جو شایئے ہیں ہمارے سے بنائی لاؤنگ کے چڑکے میں پھورنے لگے پھر ہم اس کے اندر زردے کی چاوانٹ ڈالیں گے ہمیں بلکھل چیولا بھی ہمیں چکٹے ڈالیے گا بچیاں بناتے وقت بہت یاد کریں ساتھ ہمیں چیڑا بھی ڈالیے گی کپڑے کو ہم نے گیلا کر کے اس کو ہم نے اس طریقے سے ٹکمے پر لپیٹ کے رکھ دیا ہے یہ تاوہ گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تقریباً آدھے پھنٹے کے ہی لیلے ٹھیک ہے پھر آدھے ہن کے بعد ہم آپ سے لکھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے چلیے ہم اس کو چیک کرتے ہیں پورا آدھا گھنٹا ہو چکا ہے دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے یہ جو شیلل اندر جب سوڑیا ہے چاملوں کے مزب یہ تیار ہے اب ہم اس کے میں میور ڈال دیں گے اور کھویا ڈال دیں گے آپ اسے سرنگوش میں نکال لیں اسے ہم اس میں کھویا ڈال دیں گے میورز یہ لزیز سا زرگہ تیار ہے آپ اسے ضرور بنائیے گا یقیناً آپ کو پسند آئے گا اپنا اور اپنے تمام فیملی کا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور کمنٹ سجیدئے اور نئے دیکھنے والے سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ